خوش آمدید دیسی اما کے ببرچی خانے میں تو آج ہم بہت مزددار سی لچھے دار کچوریاں بنانے والے ہیں یہ اتنی یمی ہوتی ہیں اتنی ڈیلیشس بن کے تیار ہوتی ہیں نا کہ بس جو کھائے گا نا وہ بس واقعی بغیر رہی نہیں سکے گا کیونکہ جب بھی میں نے یہ بنائی ہے نا سب کو بہت زیادہ پسند آئی ہے بہت زیادہ کرنچی ہوتی ہیں بہت زیادہ جوسی ہوتی ہیں اس کی فیلنگ اتنی زیادہ مزددار سی ہوتی ہے نا کہ سب نے ریسپی پوچھتی ہیں تو یہ ضرور آپ نے ٹرائے کرنی ہے اور مجھے اس کا فیدبیک دینا ہے کہ آپ کو یہ جو ریسپی ہے نا کیسی لگی تو چلیں ہم میں بتاتی ہوں کہ ریسپی میں کیا ہے تین ٹیبل سپون میں نے آئی لے لیا تھا ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر زیرہ اور ون ٹی سپون ہی میں نے کلونجی ڈال دی ہے اب جیسی ہی جو ہے نا یہ پھڑھانے سے لگے گا اس کو ہلکا سا آپ نے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں ہلکا سا اس کو مکس کر لینا ہے اب چار سے پانچ میں نے جو بلکل باریک باریک چاپ کر لی تھی پیاز اس کو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ایک منٹ اس کو میں نے مکس کر لینا ہے اور ساتھی زیادہ چار سے پانچ جو ہے میں نے چاپ کیوی ہری مرچے ڈال دینا ہے اس کا بہت مزے کا فلیور آتا ہے ایک کپ میں نے بوائل ریشے کی آواب چکن ڈال دیا یہاں پر اب یہی والا جو ہے نا آدھا کپ میں نے رکھ لیا تھا اپنے پاس یخنی یہی یخنی ڈالوں گے جب بھی ضرورت پڑے گی اب یہاں ایک ٹی سپون میں نے لال مرچ ایک ٹی سپون دھنیا پاودر وہی بچاوہ جو ہے یخنی میں نے ڈال دی ایک ٹی سپون کالی مرچ دو ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے سویا سوس کے شامل کر دینے ہیں اور دو ہی ٹیبل سپون اس کے اندر جو ہے میں سرکہ شامل کر دوں گی اس کا بہت مزیدار سا فلیور آتا ہے تو کوئی بھی مسالہ آپ نے اس کے نہیں کرنا ایز اٹس بنانا ہے اب آپ نے اس کو اتنا کک کرنا ہے کہ پیاز جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹسی ہو جائے اور اس کے ساری جوسیز وغیرہ مسالے وغیرہ جو ہے نا وہ کک ہو جائے اور سارا پانی جو اس کے اندر ہوگا سبزیوں کا چکن کا وہ سارا ڈرائے ہو جائے تو دیکھیں ایک اس طریقے سے اس طرح ہو گیا اب اس کو سائیڈ پر رکھ کے تھنڈا کر لیتے ہیں تب تک میں نے یہاں پر جو ہے دو کپ میدہ لیا ہے دو ٹی سپون میں نے اس کے اندر نمک لیا ہے اس کو مکس کیا ہے یہاں پر جی چار ٹیبل سپون میں گھی کے لے لوں گی اور اس کو مکس کر لوں گی گھی سے تو ہے نا بڑا مزے کا کرنچ آتا ہے تو گھی ہی لیجئے کا اس کو دیکھیں مکس کر لیں گے ہاتھوں سے مل مل کے کہ سارا جو گھی ہے نا وہ اچھے طریقے سے پھیل جائے اب یہاں پر میں نے پانی لے لینا ہے اور ایک ٹائٹ سا ڈو تیار کر لینا ہے اس کے لیے نرم ڈو نہیں چلے گا تھوڑا سا ڈو ٹائٹ ہی ہونا چاہیے اس سے جو ہے نا بہت کرنچی آپ کی کچوری بن کر تیار ہوگی اب یہاں پر جو ہے نا میں ایک لیپ سا بنا لیتی ہوں یہاں پر دو ٹیبل سپون میں نے میدہ اور دو ٹیبل سپون میں نے چاولوں کا آٹا لے لیا اس کو میں نے مکس کر لیا اب یہاں پر جو ہے دو سے ٹیبل سپون میں یہ دیسی گھی کے لے رہی ہوں آپ بناسپتی بھی لے سکتے ہیں آئل بھی لے سکتے ہیں لیکن گھی سے زیادہ ٹیکسچر اچھا آجاتے لیرنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے اس کو ہاتھوں سے مکس کرنا ہے سپون سے مکس نہیں ہوتا دیکھیں اس طریقے کا نا یہ گاڑا گاڑا سا مکسچر تیار ہو جائے گا چلے اب اس کو میں سائٹ پر رکھ دیتی ہوں تب تک دیکھیں یہ میں نے دس منٹ ہو گیا تھا ریسٹ کرتے ہوئے ڈو کو اس طریقے سے میں نے اس کو نکال لیا اور اچھے طریقے سے جو ہے اس کو اس طریقے سے کر لیا اب فنگر سے میں اس پہ نشان لگا رہی ہوں اس طریقے سے پتا چل جاتا ہے کہ آپ نے کتنی جو ہے آپ کو بال س چاہئے میں جب پانچ بالیں چاہئے ہی تھی تو میں نے اس کو اس طریقے سے کٹ کر لیا کہ ایکول جو ہے وہ پیڑے میرے پاس آجائیں اس طریقے سے پانچ ہستوں میں ڈیوائیٹ کر کے اب اس کے جو ہے وہ پیڑے سے بنا لوں گی اور سائٹ پر رکھ لوں دیکھیں کتنے مزیدار سی لیئرز شہو ہو رہی ہیں یہ دیکھیں اب اس کے پیڑے میں نے بنا لیا ہے پانچ پیڑے اب میں نے میدہ لیا تھا اب اس کو جو ہے نا جس طرح چپاتی بیلتے ہیں اس طریقے سے میں نے بیل لینا ہے اور پانچوں روٹیوں کو اس طریقے سے بیل کر میں سائٹ پہ وہ رکھتی جاؤں گی کیونکہ میں نے اس کی لیئرز بنانی ہے تو یہاں دیکھیں میں نے پانچوں کی پانچوں روٹیاں بنا لیا ہے اب یہ جو میں نے چاولوں کے آٹھیں اور cornfloor کا mixture منایا ہوا تھا گیی والا وہ اس طریقے سے اچھے طریقے سے پھیلا دیں گے جیسے آپ پر آٹھے پہ پھیلاتے ہیں اور تو اِشی طریقے سے آپ نے اس کو پھیلا دینا ہے اس کے اوپر آپ نے دوسری روٹی رکھنی ہے اب اس کے اوپر بھی اس کی طریقے سے آپ نے یہ سارا گی کا mixture لگانا ہے اس کے اوپر آپ نے تیسری روٹی رکھنی ہے پھر دوبارہ اس کے اوپر آپ نے اسی طریقے میں مکشن لگانا ہے اور سارے کو اسی طریقے سے کر لینا ہے اب اس کو جو ہے وہ بیل لینا ہے ایک طرف سے تھوڑا سا بیلیں پھر اس کی سائیڈ آپ چینج کریں جب اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ میدہ جو ہے وہ چھڑک سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے بیل لینا ہے اتنا زیادہ گول ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم نے جو ہے اس کو دوبارہ کرنا ہے اب اس طریقے سے جسنا ہم پراتھے کو رول کر دے تھے کیونکہ ہم لچے دار کچوریاں بنا رہے ہیں تو اس کو اس طریقے سے گول کر لینا ہے اب میں اس میں جو ہے نا پانچ کچوریاں ہی بنا رہی ہوں اس مکچر میں آپ دس کچوری بنا سکتے ہیں درمیانے سائز کی میری جو ہے وہ تھوڑے بڑے سائز کے کچوری ہے تو میں پانچ لے رہی ہوں اب دس بھی بنا سکتے ہیں یہ میں نے اس طریقے سے لے لیا اس کو میدے میں اس طریقے سے آپ نے لگانا ہے اور ہاتھوں سے اس کو فلائٹ کر دینا ہے لیکن اچھے طریقے سے آپ نے اس کو فلائٹ اور بیلنا ہے کہ یہ جو لچھے ہیں نا وہ فرائے کرتے ہوئے کھلے نہیں میں آگے جا کے آپ کو دکھاؤں گی ایک جو ہے میں نے اس طریقے سے ہی چھوڑی تھی تو ایک کچھوڑی وہ ویسی ہی ہوئی تھی وہ اینڈ میں میں آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھیں اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ہاتھوں سے فلائٹ کر لینا ہے اور بیل لینا ہے بہت زیادہ بڑی روٹی آپ نے نہیں بلنی درمینے سائز کی بیلنی ہے یہ دیکھیں سے میں نے اچھے طریقے سے ہاتھوں سے جو ہے وہ فلائٹ کر دیا اب اس کو جو ہے بیل لیں گے یہ دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے آپ نے بیل لینا ہے اگر مید کی ضرورت پڑے آپ میدہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس وقت اتنا ہوا ہوگا کہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی یہاں پر میں نے مکسچر کو پانچ حصوں میں ڈیوائٹ کر کے رکھ لیا تھا کہ مجھے پانچ کچھوڑیاں بنانی ہے تو ایک پل ایک پل میں نے کر کے رکھ لیا تھا اب یہاں پر اس کو میں نے اس طریقے سے کراوس میں کرنا ہے پہلے اس کو یہاں سے پکڑا پھر دوسرے کونے کو یہاں پر رکھا یہاں سے اس کو یہاں مطلب چار کونے اس کے میں نے بنا دی ہیں بیچ میں پانی کی ضرورت پڑے تو آپ ہاتھوں سے پانی بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے سیل کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے کناروں کو جو ہے وہ پتلا سا کر دیں اس طریقے سے دبا دیں اب اس کو کراوس میں جو ہے نا ہم نے بند کر دینا ہے پہلے اس کے چار کونے بنا لیے اب یہ دونوں کونوں کو اٹھا کے ہم اکٹھا جوڑ دیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے ہرکا سا جو ہے اس کو سرکل سا دے کر ہاتھوں سے پریس کر لیں گے اور دیکھیں یہ ہماری کچوری تیار ہے چیک کر لیں گے کہیں سے کوئی کھلا کھلا با رہ گیا ہوگا لیئر اس کو جو ہے آپ نے دبا کے سیل کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اتنے بڑے سائز کی کچوری یہ تیار ہے تو یہ دیکھیں یہ پانچ کچوریاں تیار ہیں اب ہم اپنا تیل گرم کر لیں گے ہم نے تیل اپنا ہلکی آج پہ گرم کرنا ہے تیز آج پہ کچوریاں فرائے نہیں کرنی ورنہ وہ اوپر سے تو کلر دے دیں گی اندر سے جو ہے وہ کچھی رہ جائیں گی اور لیئرز نہیں آئیں گی آپ نے یہ بہت خیال رکھنا ہے اور لو آج پہ جو ہے اس کو فرائے کرنا ہے ٹھیک ہے لو آج پہ میں نے اس کو فرائے کر لیا ہے اور اس کو جو ہے وہ میں لائٹ براؤن کر لوں گی جتنا بھی کلر چاہیے ہوگا نا تقریباً آپ کے دس سے پندرہ منٹ لگ جائیں گے اس کو آپ فرائے کر لیں دس سے پندرہ منٹ اور پرلٹ کے چیک کرتے رہیں کہ آپ کا ڈیزائرٹ کلر آ گیا ہے اگر آپ کو ڈاک کلر پسند ہے تو آپ ڈاک کلر بھی دے سکتے ہیں میں نے لائٹ سا براؤن کلر دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ میں نے نکال لئی ہے دیکھیں کتنی کرنچی کتنی کرسپی اور کتنی مزیدار سی ہماری کچوریاں ہیں جو ہیں وہ ریڈی ہو گئی ہیں گھر پہ اتنی مزیدار سی اتنا ساف ستری سی جو ہیں آپ کچوریاں تیار کر سکتے ہیں اور وہ بھی بہت سستے میں اب تو بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے ڈیڑھ دو سو کی کچوریاں آتی ہیں تو چلے ملتی ہوں نیکس ویڈیو